اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے لیے ایک بہترین عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کالے دھاگے سے کیا جانے والا عمل کیا کالے دھاگے سے کسی کو وش میں کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کالے دھاگے کے ذریعے سے کسی کو وش میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا تو اس ویڈیو میں بنے رہیے گا آخر تک آخر میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کالے دھاگے سے جو عملیات کیے جاتے ہیں جو وظائف کیے جاتے ہیں کتنے پاورفل ہوتے ہیں کیا اس سے کسی کو وش میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ وظیفہ کیا ہے کس طریقے سے اگر کالے دھاگے سے کیا جا سکتا ہے تو کس طریقے سے کسی کو اپنے وش میں کر سکتا ہے بہت زبردست عمل ہے کالے دھاگے سے کسی کو وش میں کرنے کا اتنا زبردست عمل میرے چینل پر ابھی تک موجود نہیں ہے پہلی بار شاید میں یہ پیش کر رہا ہوں چونکہ یہ جو نسخہ ہے یہ جو عمل ہے یہ میں نے ابھی ایک ہفتے پہلے اس کا استعمال کیا اور اس میں مجھے ریزلٹ ملا اس کے بعد میں آپ کے لئے لے کر حاضر ہو گیا ہوں یہ عمل ایک پیر نے مجھے دیا تھا جو کافی پہنچا ہوا پیر ہے اس نے مجھے دیا تھا وہ جلدی کسی کے کام کرتا نہیں ہے لیکن جب وہ کر دیتا ہے تو پھر اس کا کام خالی نہیں جاتا اس نے مجھے یہ تحفتن دیا ہے دوستی کے ناتے دیا ہے میرا بہت اچھا دوست ہے دوستی کے ناتے اس نے مجھے یہ دیا ہے اور میں نے اس کا استعمال کیا اور اس کے بعد میں آج آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کالے دھاگے سے کس طریقے سے ایک زبردست کام کیا جا سکتا ہے کالے دھاگے سے ایک زبردست ٹوٹکا ہے زبردست ٹوٹکا میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں کالے دھاگے سے بہت زبردست عمل ہوتا ہے یہ ایک ٹوٹکا ہے وظیفہ ہے جو کہلے وہ سب آپ کے اوپر ہے کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اتوار یا منگل دو دن صرف ہفتے میں دو دن یہ عمل کر سکتے ہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اتوار کے دن کریں یا منگل کے دن دو دن کریں لیکن یاد رہے اگر اتوار یا منگل نہیں ہے تو آپ بھاگے نہیں ویڈیو پورا دیکھیں بہت زبردست عمل ہے بہت زبردست عویز ہے اتوار کے دن یا منگل کے دن آپ کو مارکٹ سے جانا ہے کوئی کالا دھاگا لے آنا ہے چاہے موٹا ہو چاہے موٹا ہو یا پتلا ہو کوئی بھی کالا دھاگا لے آنا ہے کوئی ریل لے آنا ہے سوٹی ہوٹی رکاٹ ہو لائلن ہو جیسا بھی ہو کالا ہونا چاہیے کالا دھاگا مارگٹ سے لے کر کے آ جانا ہے لا کر کے آپ کو اپنے پاس رکھ لینا ہے ٹھیک بارہ سے ایک کے بیچ میں اس عمل کو انجام دینا ہے اتوار یا منگل کے دن دن میں بارہ سے ایک کے بیچ میں یہ عمل انجام دینا ہے کرنا کیا ہے آپ کو دھاگے کا ایک سرہ کھول لینا ہے کہیں اکیلے میں بیٹھنا ہے دھاگے کا ایک سرہ کھولنا ہے اور اپنے محبوب کا نام اُلٹا کر کے پڑھنا ہے اور ایک گاٹھ لگانی ہے محبوب کا نام اُلٹا پڑھنا ہے اور ایک گاٹھ لگانی ہے اُلٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں مال لیجئے آپ کے محبوب کا نام رضا ہے ٹھیک ہے تو اس میں علف پہلے پڑھے گا زود اس کے بعد پڑھے گا پھر رے پڑھے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے آزر ٹھیک ہے آزر پڑھنا ہے آزور ٹھیک ہے پہلے دیکھئے آلیف پڑھا پھر زود پڑھا اس کے بعد رے پڑھا آزر اس طریقے سے اگر آپ کا نام ہینا ہے یا کسی کا نام ہینا ہے تو پہلے ہے ایہ اُلٹا پڑھنا ہے آپ کو پہلے علی فنون فرحے علی فنون ہے انحا اس طریقے سے اُلٹا پڑھ دینا ہے ہنا ہنا کا پہلے حے لکھیں گے پھر نون لکھیں گے پھر علی فن Given پہلے علی فنون لکھیں گے پھر حے لکھیں گے علی فنون ہے اس طریقے سے میرا خیال اس طریقے سے رہے گا نون حےنا پہلے آلیف پھر نون پھر ہے آنہ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا آنہ اس کے بعد ایک گاٹ لگانی ہے پھر پڑھنا آنہ پھر ایک گاٹ لگانی ہے اُلٹا کر کے آپ پڑھیں پھر آنہ پڑھنا پھر ایک گاٹ لگانی ہے اس طریقے سے ستر بار پڑھنا ہے اپنے محبوب کا اُلٹا نام ستر بار پڑھنا ہے ستر بار پڑھ کے جتنی بار پڑھیں اتنی بار پھوگ مارے اور گاٹ لگائیں پھوک مارے گاٹ لگائیں پہلے پھوک مارے پھر گاٹ لگائیں ستر گاٹ لگا کے اس کے بعد میں اس دھاگے کو لے جا کر کے کسی درخت میں کسی پیڑ میں باندھ دینا ہے کسی درخت میں کسی پیڑ میں لے جا کر کے یہ باندھ دینا ہے اور اس کے بعد پھر دیکھنا ہے واپس چلیانا کس طریقے سے آپ کا محبوب آپ کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طریقے سے بھی کوئی عمل کام کرتا ہے چونکہ یہ جو نام کا الٹا کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے اس کو سوچ سمجھ کر ہی کریں یاد رہے کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی کا فائدہ اٹھانے کیلئے نہ کریں بلکہ شادی وغیرہ کرنی ہو تب ہی کریں اس میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا لیکن خامخواہ کسی کو پریشان کرنا یا کسی کے نام کے ساتھ کھلوار کرنا ایسا بالکل بھی نہ کریں لیکن اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا ریلیشن ہے آپ خراب ہو گیا ریلیشن ریلیشن بہتر بنانا چاہتے ہیں یا دوریاں ہو گئی ہیں قریب کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پسند ہے اس سے آپ محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے تو یہ آپ کر سکتے ہیں کوئی اور مسئلہ ہو ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک لئے اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ